اللہ کی غیبی مدد کا انوخہ سچا اور ایمان آفروز واقعہ اللہ تعالیٰ بہت بڑی قدرت کا مالک ہے وہ جو چاہے اپنے قدرت سے کر سکتا ہے یہ ممکن ہے یہ نممکن ہے یہ آسان ہے اور یہ مشکل اور یہ بہت ہی مشکل ہے سب میرے آپ کے لئے ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں تو ان اللہ علاقل شائعن قدیر اسباب کے ذریعے جو ہوتا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کی قدرت سے ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ بغیر ازباب کی بھی کر سکتا ہے اور اس سے بھی بڑھ کر اللہ تعالیٰ تو ازباب کے خلاف بھی کر سکتا ہے لا الہ الا اللہ وہ جو چاہے تو عزت کے ازباب سے زلط نکال کر دکھائے اور ازباب زلط میں ہوتے ہوئے عزت کی بلندیاں عطا فرما دے حفاظت کے ازباب میں ہلاک کر کے دکھا دے اور ہلاکت کے نقشوں میں محفوظ و معامور اور صحیح و سالم بچا کے رکھ دے لا الہ الا اللہ اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد کا یہ واقعہ پڑھنے سننے کے بعد خوشی تو ہو ایمان بھی بڑھے لیکن اعتمنان نہ ہو جاوے کہ بس منزل مقصود حاصل ہو گئی بلکہ یہ اللہ کی مدد کا چھوٹا درجہ ہے جو آپ واقعہ ملاحظہ فرمائیں گے واقعہ یہ ہے کہ کچھ لوگ دعواتِ الاللہ کے سلسلے میں ایک سال کے اللہ کے راستے میں گلگت کے پہاروں میں بستی بستی کریا کریا لوگوں کو ملتے ہوئے انہی دین اور جہد دین کی طرف سے متوجہ کر رہے تھے گزشتہ دنوں ایک عجیب بات پیش آئی کہ وہ ہزار ایک بستی سے دوسری بستی جا رہے تھے پہاری راستہ انتہائی دشوار گزار تھا نیچے بہت تیز دریا بہہ رہا تھا جس کی خوفنات تندو تیز لہروں میں گر کر کسی کا زندہ بچنا انتہائی مشکل تھا چلتے چلتے اچانک ایک ساتھی کا پاؤں پھسلہ اور وہ نیچے دریا میں جا گی رہا ساتھی اتنی گہرائیں میں گرتے ہوئے لہروں میں بہتے ہوئے اپنے ساتھی کو بے بسی سے دیکھتے رہ گئے اور وہ ان کی آنکھوں سے اوجھل ہو گیا آگے اس کے ساتھ کیا بھی تھی وہ بہتے بہتے ایک بڑی چٹان کے ساتھ چمٹ گیا اور اٹک گیا اور حیران اور پریشان ہو گیا کہ کیا کروں اور کیسے نکروں اسی اسنا میں اس نے دیکھا ایک بہت بڑا ازدہاں موں کھولے اس کے سامنے آ گیا اور اس کا موں اتنا بڑا کہ پوری گائیں کو بھی نگل سکے اب تو اس نے موت کا جقین کر لیا اور خوف کے مارے آنکھیں بھیج لیں اور کلمہ پہ لیا لیکن وہ کیا دیکھتا ہے کہ وہ ازدہاں اس کے قریب پیٹ کر کے سامنے کر کے کھڑا ہو گیا ہے اور زبان حال سے اپنے اپر سوار ہونے کی دعوت دینے لگا اس کے دل میں بھی اللہ نے ڈال دیا اور یہ کود کر اس پر سوار ہو گیا وہ تو بہت نرم ملائن تھا اب ازدہی نے باہر کی طرف رنگنا شروع کر دیا رنگتے رنگتے اسے وہ ایک اور چٹیل میدان میں لے آیا یہاں لاکر اس نے اسے اتار دیا اور وہاں سے چلا گیا اللہ کہہ یہ پیارا بندہ اسی عجیب و غریب کشمکش میں تھا کہ اس نے دیکھا کہ ایک جیب وہاں آئی جیب میں سوار لوگوں نے اسے بھی اپنے ساتھ سوار کیا اور شہر کے تبلیغی مرکز میں چھوڑ کر چلے گئے جہاں پر اس کے پہار سے گر کر اللہ کو پیارے ہو جانے کی اطلاع پہنچ چکی تھی جب انہوں نے اسے زندہ سلامت دیکھا تو بہت حیران ہوئے یہ واقعہ عجیب و غریب تو ضرور ہے لیکن ناقابلی یقین نہیں ہے اس سے بھی زیادہ عجیب و غریب واقعات اللہ تعالیٰ کے پیاروں کے ساتھ پیش آتے رہتے ہیں اور آتے رہتے ہیں اور آتے رہیں گے لیکن ایسے واقعات کے بعد مطمئن ہو جانا چاہیے یا نہیں ہرگز نہیں حضرات صحابہ کرام ملہ کے ساتھ تو اس سے بھی اور بڑے بڑے اللہ کی مدد کے واقعات پیش آئے اور پھر بھی اللہ سے ڈڑتے رہے اور نیکیوں میں آگے بڑھتے رہے جہاں کھانے کی ضرورت پیش آئے اللہ کی طرف سے لگے لگائے دسترخان اتر آنا سواری کی ضرورت پیش آئے غیبی سواری کا موہیہ ہو جانا کھانا کم ہوا برکت پیدا ہو جانا جماعت راستہ بھول گئی تو پرندوں کے غول کا آگے آنا اور پھر ان کا انسان بن کر راستے کی نشاندھی کر کے غائب ہو جانا اس قسم کے سیکر و واقعات یہ سب اللہ کی مہربانی اور اس کا فضل و احسان ہیں لیکن یہ ہمیں مطلوب نہیں ہونا چاہئے بلکہ ہمارا مطلوب تو اللہ کی مدد کا وہ درجہ ہے جو صحابہ کرام کو مطلوب تھا جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مائی الفاظ میں فرمایا ہے ازا جائے جی ہاں یہ ہے اللہ کی مدد کا عالی درجہ اللہ کے بندے اللہ کے دین میں در فوج داخل ہونے لگیں ملکوں کے ملک قوموں کی قومیں مذہب اسلام اتیار کرنے لگیں آج فعلہ امیر مسلمان ہو گیا اکبار میں خبر چھپے آج چین جپان والے اللہ کی بندگی میں داخل ہو گئے ایک کاش جلد وہ وقت آ جائے کہ جن آنکھوں سے دین مٹے دیکھا انہی آنکھوں سے مرنے سے پہلے پہلے دین کو چمکتے بھی دیکھ لیں آمین دن کی توہین اور استحضہ تو دیکھی یا اللہ تو اپنی قدرت اور طاقت سے دین اسلام کا بول بالا دکھا دے حق کو پورے عالم میں غالب کر دے لیکن آمین لیکن یہ بات جار رہے کہ جب مسلمان اجتماعی طور پر دین پر عمل کرتے تھے دین کی محنت کرتے تھے تو اللہ کی مدد بھی اجتماعی طور پر آتی تھی پوری کی پوری قوم پورے کے پورے لشکر اللہ کی غیبی مدد کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے اب انفرادی طور پر مسلمان دین اور جہد دین کو تھامے ہوئے ہیں تو اللہ کی مدد بھی انفرادی طور پر آتی ہے اور قرآن پاک میں اللہ تعالی نے دین کی مدد کرنے والوں کے ساتھ اپنی مدد اور نصرت کا پکا سچا تاقید در تاقید وعدہ فرمایا ہے چنانچہ ارشاد باری تعالی ہے ترجمہ کے جو اللہ کی یعنی اللہ کی دین کی مدد کرے گا تو ضرور بل ضرور اور اللہ اس کی مدد کرے گا جان رکھئے یہ نماز روزہ حضرکاج اللہ کی دین کی مدد نہیں ہے یہ تو مسلمان کی وردی ہے صرف وردی پہن کر کوئی فوجی کام کرنے کا دعویٰ نہیں کرتا جب تر عملی جدوجہت میں شرکت نہ کرے ایسے ہی ہم بھی یہ وردی پہن کر مٹے دین کو زندہ کرنے اور جو چاہے اسے پھیلانے کے لئے کوشش کریں سابق صدر فاروق لگاری کے قریبی عزیز جناب تاہو لگاری صاحب دعویٰ اللہ کے بڑے شہدائی تھے اور اس کی اشاءات و تبلیغ کے لئے اللہ کے راستے میں بھی نکلتے تھے اللہ تعالیٰ نے ان پر خصوصی فضل فرمایا انہیں زندگی کی آخری شام وہ اللہ تعالیٰ کے راستے سے واپس لوٹے سنت ہے کہ سفرہ سے جب واپسی ہو تو پہلے آدمی مسجد میں آئے پھر گھر جائے اس نیاز سے وہ سیدھے مسجد آئے محلے والے اصحاب دعوت کے گشت کا دن تھا یہ بھی اپنا سمان مسجد میں بھی رکھ کر گشت میں شامل ہو گئے اہباب نے نماز کے بعد مسجد میں بیان بھی انہی کا تیہ فرما دیا چنانچہ تہول لگاری صاحب نماز کے بعد بیان کے لئے کھڑے ہوئے اور فرمایا بھائیو جنت حق ہے جہنم حق ہے آخرت حق ہے دل کا عرضہ ہوا بیٹھے اور اپنے اس خالی کے حقیقے سے جاملے جس کے طرح بلانے کا حسین عمل انہوں نے زندگی بھر کیا تھا ان کی اس قابل رکھش موت پر اللہ تعالی ہمیں بھی اپنے فضل سے خسن خاتمے کی دولت و محرمت فرمائے آمین سمہ آمین اگر آپ کو میری ویڈیو اچھے لگئے تو اس کو لازمی لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں شکریہ السلام علیکم شکریہ